سلام علیکم یاسف محمود حاضر خدمت ہے ناظرین آج کا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی بدل رہا ہے اور کیا زراد پر اور سیاحت پر جو ہم توجہ دے رہے ہیں اور زراد کے حوالے سے بھی کچھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور سیاحت اور بالخصوص مذہبی سیاحت کے اوپر جو توجہ دی جا رہی ہے کیا وہ واقعی ایک کوئی عملی صورت اختیار کر پائے گی یا بات صرف کانفرنسز تک ہی رہے گی پھر یہ ہے کہ کیا پاکستان معاشی خود کفالت کی طرف بڑھ ر آئی ایم ایف کا جو کرزہ ہے یہ کتنا ایک خوش آئند ہے اور اس کرز کے ساتھ جو شرائط ہیں اور ان شرائط کی جو پہلی جھلک آج ہم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کی صورت میں دیکھ چکے ہیں تو یہ بلیسنگ ثابت ہوگا یہ معاملہ آئی ایم ایف کے ساتھ آگے چل کر یا یہ ہمیں ایک نئی مسئیبت اور نئے مسئلے میں تکے لے گا اس کی ان چیزوں کی اوپر ہم بات کریں گے سردار رومیش شنگ روڑا صاحب پی ایم ایلین سے ہمارے ساتھ سٹو آپ کا بھی بہت شکریہ رحمت اللہ کاکٹ صاحب ہیں جے یو آئی ایفے سے آپ کا تعلق ہے رحمت اللہ کاکٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سردار رومیش شنگ روڑا صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں آج کی اخبارات میں تو آپ کے لوگ مبارک دے رہے تھے ایک دوسرے کو مزیراعظم صاحب کو مل کے کچھ ضرورت سے زیادہ مبارکیں دی جا رہی تھی اور ابھی بجلی کی قیمت میں نیپرا نے جو اضافہ کر دیا اس کے بعد دیکھ رہا ہوں میں کہ سلایب کے ساتھ یہ پچاس روپے فی ساتھ روپے فی یونٹ کے ساتھ سے چل رہی ہے تو سردار صاحب الیکشن لڑنے کا عادہ نہیں ہے کیا آپ کی جو مسکرات ہے اس کے پیچھے بہت سارے راز نہ لگتا آج اس کے پیچھے میری بے بسی ہے سردار صاحب بہت تو کچھ نہیں بے بسی ہے دیکھیں آہ آسے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبارک تو دینی چاہیے آہ کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے خدا نہ خواستہ جس طریقی کا عمران خان صاحب اور ان کے ہواری اور ان کی بہت تربیتی آفتہ جو تیم تھی اس تیم نے ساڑھے تین سال ملک کا بڑا نکالا اور جاتے ہوئے ان کے فائنس منسٹر فارمر کے پی کے فائنس منسٹر اور پنجاب کے فائنس منسٹر سے ملکے ایک پوری جو ایک تیار کر کے بیٹھ ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی نہیں کسی پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا ہے تو میں شہباز شیف صاحب کو پرائنس پاکستان کو فائنس منسٹر کو اور پوری ٹیم کو پی ڈی ایم کی گارمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس میں جو پلٹیکل وی این ہے جو وزڈم ہے پرائنس صاحب کی میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سب کو آن بورڈ لیا ساتھ لے کے چلے اور اس میں سرٹنلی ہم جو بات کرتے تھے کہ ہماری اسکری قیادت اور سیول قیادت ایک پیج پہ تھی جس کی وجہ سے سب نے کانٹی بیٹھ کیا کہ وہ الٹیمیٹ اوبجیکٹر تھا پاکستان کو اس بہران سے نکالنا تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ایگریمنٹ ہوا تین آہ ملین ڈالر تین بلین ڈالر کا معاہدہ ہوا تو شکر ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا جو آپ بجلی کی پرائس کی قیمت کی بات کریں آہ ہم نے بہت بھوکتا ہے ہم نے آج سے نہیں آج نہیں ہم پچھلے پندرہ مہینے سے بھوکت رہے ہیں کیونکہ جو ساڑھے تین سال عمران خان صاحب اس ملک کے ساتھ کر گئے پندرہ سال میں ہم اگر کہیں کہ ہم اس ملک کی قایہ پلٹ دیتے ہیں ملک کے اندر بہت بڑی تبدیل نہیں کیا سکتے that is near to impossible کیوں ہم تو اس وقت ڈیٹو ڈی میٹرز میں فسے ہوئے ہیں ہم کیا کریں جس تھی کہ مہاہدہ یہ کر گئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جس تھی کہ مہاہدہ انہوں نے باقی کی اور جو ملک کا اکانومی کا بڑا گھر کر کے چلے گیا ہمارے پاس اس وقت ایک ہی ہر لیک ہے ہم اس ملک کو فیلال اس بوران سے رکھا لیں اور مائنس سے ہم کم از کم اس کو zero پر تو لے کے ہے نا پھر اس کے بعد ترقیقہ سفش ہوئے اس وقت ہم مائنس بہت نیچے گئے ہوئے ہیں تو اس پہ ایفرٹس ہو رہی ہے اور آپ خود دیکھیں کہ بارہ پارٹیوں کی حکومت ہے پریٹیم کی یہاں پہ تو تین پارٹی کو کلیشن گورنمنٹ وں تو نہیں چلتی بارہ پریٹیکل پارٹیز کو ساتھ دیکھے چلنا یہ میں پھر تو بارہ کہوں گا یہ پرائیمر سے سب کا کام تھا بہت سارے واقعات موقع ایسے آئے مواقع ایسے آئے جہاں پہ کبھی پیپلز پارٹی کی ناراضگی ہو جاتی تھی کبھی ایم کی ناراضگی ہو جاتی تھی کبھی اے این پی کی ناراضگی ہو جاتی تھی کبھی مولانا سل کی پارٹی کی کسی بات پر ڈیفرنس بھی نہیں آجاتا تھا بلٹ پرائیمر سے سب سب کو آن بورڈ لے کے چلتے تھے اور کوشش یہی کی وہ سب میں عوام بھی ہے یا وہ سب میں اشراف عوام کے لیے تو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ عوام کے لیے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کل پرسو پیٹرن کی قیمت میں بھی دس پندر روپے اضافہ کر رہے ہیں یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں اگر ہم ان معاہدوں کو آنر نہیں کرتے اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ معاہدہ ہے وہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے کسی انڈویجیل کے ساتھ نہیں ہے یہ معاہدہ سٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے اور ان کو ہمیں آنر کرنا پڑتا ہے سوبرانٹی ہے اب جس تکی کے معاہدے کیے گئے ہیں ان معاہدوں کے اندر اگر ہم ان کو آج آنر نہیں کرتے تو سرٹنلی پاکستان کے لیے بہت مشکل مواقع آئیں گے آہ جس ریلیف آئے گا جتنا ہے کہ ہم ریلیف دے سکتے ہیں ہم نے کوشش کی جس جس جگہ پہ ریلیف دے سکتے ہیں ہم نے وہ ریلیف دی اس وقت بہت سارے چیلنجز ہیں ملک ہوگا ایکانومی بچے گی نا اگر ہمارا خدا نہ خواستہ اگر ہم اس کو ہمارے لیے تو بڑا سیمپل تھا اگر ہم پچھلے سال اپریل میں یہ فیستہ کر لیتے ہیں کہ نہیں جو مرضی ہو جائے اسی نہیں ہے نا ہم کیوں اپنا کلیٹرل ڈیمج کے رہے ہیں ہم ہی کیا ضرورت ہے اپنا جو ہمارا پیچھے وورڈ بینک ہم اس وورڈ بینک کو لوس کرے ہم کی عوام میں دیکھیں اس وقت تو ہم زمنی الیکشن بھی جیت رہے تھے اس وقت ہم جہاں پہ جاتے تھے لوگ ہمیں ورم ویلکم کرتے تھے ہم نے مشکل فیصلہ کیا ہمیں پتہ تھا کہ یہ جتنا پچھلے ساڑھے تین سال کا ایک بیگج ہے وہ بیگج اب سیدھا ہمارے کرنے پڑے گا اور وہ ہم اس کو پندرہ مہنوں میں ٹھیک نہیں کر سکتے but there is a will and there is a کل پرائمیس صاحب نے اپنی سپیچ پہ بھی کہہ دیا کہ ہم جو بھی ٹائم بنتا ہے اس ٹائم کے مطابق ہم حکومت پاس سن کر دیں گے to the interim government کے interim government آئے اور interim government اس کام کو لے کے چلے اور وہ اگلا interim government جو بھی پھر as per the constitution election جب ہونا ہے election ہوگا اگری government جو بھی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اور ہمارا پورا یقین ہے پاکستان کی عوام پہ اور پہلے بھی خیر پاکستان کی عوام نے وہ نہیں لے کے آئے تھے وہ selected تھے اور وہ جب فوریل منسٹر بلاول بھٹر زرداری صاحب نے ان کو وزیراعظم سیلیکٹ کہا تھا تو خود انہیں ڈیسک بجا کے اس بات کو کہا تھا کہ یا ساہم وزیراعظم سیلیکٹ تو اب آندہ آنے والے وقت میں جب حکومت آتی ہے تو ہمیں سب کو مل کے بیٹھ کے جو بھی حکومت میں آتا ہے مل کے بیٹھ کے ملکش بہرانہ سے نکال دا ہے شیٹان صاحب میرا سوال یہی آپ سے جو میں نے سردار صاحب سے پوچھا تھا کہ الیکشن کے قریب آ کر تو عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے کہیں سے بھی منیج کیا جاتا ہے پبلک کو ریلیف دیا جاتا ہے لیکن الیکشن کے نزدیک آ کر بجلی کی قیمتوں میں اتنا اضافہ اور پیٹرل کی پرائیسز میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل یا پرسوں آپ ایک بڑا اضافہ کرنے جا رہے ہیں تو یا تو الیکشن نہیں ہو رہے ہیں کیا ایسے ہی ہیں یا پھر حالات ایسے ہیں کہ آپ یہ کڑوے گھونڈ پڑ رہے ہیں تو لگتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جاتا ہے پبلک کو پھلے وہ سسٹینبل ہو یا نہ ہو کیونکہ اب ایک مہینے کے بعد آپ نے الیکشن میں جا آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جیٹان صاحب یا آپ کے لئے مسائل پیدا نہیں کریں گی یہ چیزیں الیکشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی مسائل تو ضرور پیدا کریں گی لیکن یہی پرق ہے ہم میں اور بی ٹی آئی میں یہی پرت ہے ہماری لیڈروں میں اور امران خان میں کہ امران خان نے اپنی سیاست کیلئے ملک کو قربان کیا امیب کے ساتھ معاہدہ کیا ان کے شرائط ماندی پھر ان شرائط سے پیچھے ہٹ گئیں کہ میرے سیاست پر اپر پڑ رہا ہے میرے ورک پر پڑ رہا ہے تو انہوں نے سیاست کیلئے اپنی ملک کو قربان کیا اور ہم نے اپنے سیاست کو اپنی ملک کیلئے قربان کیا ہم نے جو اتحاد کیا تھا اور یہ جو اتحادی حکومت ہے ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ اگر ہم یہ ملک ڈپاک سے بچائیں گے ہم اس ملک کو بینک کرب ہونے سے بچائیں گے تو اس کو ہمیں کیا کاسک دینا پڑے گا اس کے ہم پہ کیا اثرات پڑیں گی لیکن ہم نے وہ سب کچھ کو دعو پہ لگا دیا کہ اس ملک ہے تو سیاست ہے ملک ہے تو اسی ملیا ہے اگر خدا نخواستہ ملک نہیں ہے تو پھر ہم سیاست کیا کیا کریں گے لیکن ہم نے ایک پیسلے کیا تھا کہ ہم جو سخت پیسلے کریں گے اس کا زیادہ بوجھ جو ہے وہ سرمایہ داروں پہ ڈالیں گے اور غریب عوام پہ جو ہے اس پہ کم بوجھ ڈالیں گے مجھے نہیں پتا کہ بجلی کو کتنا مہنگہ کر دیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں ضریبوں کا خیال ضرور رکھ گیا ہوگا اور اس میں جو سرپ ایک پن کا اور بلب کا استعمال کرتے ہیں تو میرے خیال سے ان لوگوں کے لئے پی یونٹس سستہ ہوگا لیکن جو لوگ دو دو تین تین یار کنڈیشن لگاتے ہیں تو ان لوگوں پہ زیادہ بوجھ پڑے گا تو ہم نے تو پیسلہ ہی کیا تھا کہ ہم غریب عوام پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے اور اس بار ہمیں پتا تھا کہ ہم سخت پیسلے کریں گے اس کے وجہ سے غریبوں پہ زیادہ بوجھ پڑے گا تو ہم نے بنظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے ہیں ان کو بڑھائیں تاکہ جو غریب عوام ہیں ان کو ریلیف ملے بیجلی میں بھی ریلیف ملے ان کو پیول میں بھی ریلیف ملے تو الحمدللہ ہمارا جو مشن تھا اس میں ہم کامیاب ہو گئیں جو ہر وقت میڈیا والے بھی کہتے تھے کہ بھائی بس پاکستان خدا نفاصلہ اس مہینے ڈپارٹ کرنے والا ہے اگلے ہفتے ڈپارٹ ہونے والا ہے لوگ تجزیہ بھی دیتے تھے اور عمران خان صاحب کا خواہش بیتا اور روز یہی کہتے تھے کہ بس ملک کے پارٹ ہونے والا ہے پاکستان سری لنکا بننے والا ہے تو الحمدللہ کہ ہم نے ملک کو بچھایا اور سیاست تو ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ آنے والا جو حکومت ہے اس کو معیشت میں وہ مسائل نہیں پیس کرنا پڑیں گے جو اتحادی حکومت ایک سال کے لیے انہوں نے جو ٹپ ٹائم لگایا کہ آئندہ جو ہمارے جو بھی حکومت آئے ان کا سب سے پہلا ترجیح یہ ہونا چاہیے کہ وہ معیشت کے لیے اس طرح کا پالیسی بنائے کہ اس میں تسلسل ہو اور تسلسل تب ہوگا جو وہ سب کو ان بورڈ لے لے معیشت کے پالیسیوں میں دوسرا ہم کو اپنے اگریکلچر پہ توجہ دینا چاہیے آئی ٹی پہ توجہ دینا چاہیے ہاؤسنگ پہ توجہ دینا چاہیے اور ہماری جو نوجوان ہیں جو تقریبا پاکستان کے اکتر پرسنٹ جو ہے یہاں نوجوان ان کے آبادی مستمع ہیں ان کو سکیل ٹریننگ دینا چاہیے اور باہر دنیا میں بیجنا چاہیے تو انشاءاللہ ہمارا معیشت جو ہے آئندہ کیلئے وہ بہتر ہوگا اور وزیراعظم صاحب نے کہا کہ اگلے مہینے میں ہم اپنی حکومت کیر ٹیکرز کے حوالے کر دیں گے کمیویش ان کے حلیفوں کا بھی یہی کہنا ہے تو یہ جو اقدامات ہیں مہنگائی کے اس سے اس سے کہیں دور کا ایک تاثر یہ بھی لیا جا سکتا ہے کیا کہ شاید کوئی الیکشن تھوڑا اور آگے چلے جائیں گے اور مین وائل آپ کچھ معیشت کو بہتر کر کے کچھ لوگوں کو ریلیف دے پائیں گے کیونکہ جو سیاسی جمع تفریق ہے وہ صرف پلیٹیکل صرف ایکانومی تو نہیں ہوتی وہ پلیٹیکل ایکانومی ہوتی سب تب لوگوں کو ریلیف نہیں دے پائے مہنگائی اور اور ہی آج ہو جائے گی کل پیٹرول بڑھ جائے گا پھر پندرہ دن کے بعد پھر پیٹرول بڑھ جائے گا جو نظر آ رہا ہے جو امکان ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ بیچ میں ابھی الیکشن میں اور اس سارے عمل میں ابھی کچھ وقت ہے دی جی الیکشن بالکل اپنے تائم پہ ہوگا اور آپ پاکستان کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کو جب بھی کوئی بھی بہران پاکستان میں آیا ہے اگر پاکستان کی نکالا ہے تو ان لوگوں نے نکالا ہے جن کو عوام نے ورک دیا ہے جب بھی ہم نے عوام سے حد کی کوئی حکومت بنایا ہے دنڈے کے زور پہ طاقت کے زور پہ آپ آئیو خان سے لے کر یا خان سے لے کر ہم نے جو بھی تجربہ کیا ہے کیا وہ تجربہ ہم نے اگر ڈکٹیٹروں کے شکل میں کیا ہے ٹیکنوکریٹس کے شکل میں کیا ہے یا یہ پچھلا جو حکومت ہائیبریٹ حکومت یہ بھی طاقت اور ڈنڈے کے زور سے بنایا گیا تھا انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے ملک کو اگر چلا سکتے ہیں اور بہرانوں سے نکال سکتے ہیں تو وہی حکومت نکال سکتے ہیں جو عوام کے اوٹوں کی ذریعے سے آئے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی نگران حکومت اس ملک کو یا چلا سکتا ہے زیادہ دیر تک اور یا ان کے مسائل کو حل کر سکے چاہے وہ معیشت کی یا دشتگردی کی ہیں یا اور ہمارے بہت سارے مسائل ہیں ٹھیک ہے رحمت اللہ کاکٹ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اپوزیشن کے دور میں ملانا فصل و رحمان ایک بہت کیا بلکہ سب کچھ ملانا فصل و رحمانی تھے اتنی طاقتور آواز تھی پی ایم ایل این تو بس الکی پلکی ہی وہ تھی یہی آل باقیوں کا تھا لیڈ آپ کر رہے تھے اپوزیشن کو تو کیا اس کے بعد آپ کی توقعات بہت زیادہ تھی کہ ہمیں صدر بنایا جائے گا یا کوئی آپ سکھ ڈیل کی گئی تھی یا کچھ ہوا تھا جس سے خفا ہو کے فصل و رحمان صاحب اب تھوڑا سا ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں خلاف تو نہیں کر رہے ہیں کچھ مایوسی اور ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں سیاست میں ویسے یہ چلتا ہے یہ کوئی الزام کی نویت بھی نہیں ہے سوال کی لیکن مسئلہ کیا ہے کہیں کچھ ہوا ہے کہ ملانا فصل و رحمان صاحب پیچھے ہٹ رہے ہیں کوئی حکومتی اتحاد آنے والے دنوں کے لیے جو جمع تو تقسیم کر رہا ہے اس میں آپ کے معاملات پورے نہیں ہو رہے مطالبات نہیں ہو رہے یہ مجودہ سیٹ اپ میں تو کیا مسئلہ کیا ہے مدانا فصل و رحمان صاحب کی گفتگو سے اچانک لگا جائے سے بیچ میں فاصلے پیدا ہو گئے شکریہ حسن صاحب میں آپ کو سردار صاحب کو اور رحمان صاحب کو پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو نیورس کو گزارش یہ ہے ہم نے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ ہمیں مرانا صاحب کو صدر بنائے جائے اگر ہمیں یہ اس کی خواہش ہوتی تو اس سے زیادہ اٹریکٹیو اوڈے جو ہے وہ جس طرح پیشنی جنہوں مرانا صاحب نے فرمایا بھی ان کو پیش کی گئے تھے لیکن اس سے نہ اس کولپسٹ ایکونومی جو ہے وہ ریکورڈ ہو سکتی تھی نہ آم آدمی جس طرح جس قلب سے گزر رہا ہے مجھے جل کو جو ہے وہ خون کے حصول ہو رہا ہے اور میرے پاس چارہ نہیں ہے کہ چونکہ میں میری جماعت اس پی ڈی ایم کا ایک حصہ ہے وہ کہ باروہ یا تیروہ حصہ ہیں ہم اس کے تو ہم عوام کو سو فار ریلیف تو نہیں دے سکے لیکن وہ جو ہم ڈیفارٹ ہونے جا رہا تھے جس میں میرا ملک جو ہے وہ ڈیفارٹ ہونے جا رہا تھا اور جس پہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوستے بلکہ ان کی ٹپ لیڈرشپ برمارہ کہتی تھی کہ آئیے میں پاکستان کو مزید وہ جو ہے کھاکڑ سا پھر وجہ کیا ہے نرازگی کی وجہ کیا ہے سر پہلے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپ کو بتائے بغیر بہت سی ملاقاتیں کرتی تھی بہت سے ڈائلاگز ہوتے تھے اچانک ایک میٹنگ ہوئی اور آپ اس پہ اتنے خفا ہوئے تو اس کے پیچھے تو کچھ ہے نا جو بیان نہیں کیا جا رہا دیکھئے ہر چل کے پیچھے کوئی پرداداری ہوتی ہے یہ اختلاف رائے کو ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم ناراض ہو گئے ہیں البتہ یہ ہے کہ ہمارا گلہ ہے اور ہم بابان کے دھول کہتے ہیں اور اپنے بھائیوں دوستوں کے سامنے کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا جب ایسا ٹیم ہم چل رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہونا تو چاہیئے تھا اور دوستوں ہیں ان کو افس میں فرم رونے چاہیئے تھا کہ ہم اپنی قوم کے سامنے وہ جو ایک نشیست تو ہونے جا رہی تھی یا ہوئی ہے یا ایٹر میں ہوگی وہ ہم ان کے سامنے رکھ سکیں کہ ہماری اس میٹنگ کا نیشنل انٹرسٹ کے لیے یہ لوجک تھی ناراضگی کا نام ہم نہیں دے سکے البتہ شدید تحفظات اس میں ضرور ہیں ویدین دی پارٹی ہیں اور پارٹی کی طرف سے مانوہ صاحب پہ یہ پریشر ہے یا آپ کو پارٹی کا اتجاب ریکار کروائی ہے کاکر صاحب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کاکر صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں کچھ ایسے موضوعات کی اوپر کچھ فیصلے ہوئے جو آپ کو بتائے بغیر ہوئے یا اس کی اوپر مشاورت ہوئی جس پر آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس لیے آپ نے تحفظات کا اظہار کیا دیکھئے اب تک کوئی پریس ریلیز ٹائپ کی کیز یا کوئی ایسی انانسمنٹ تو نہیں آئی ہے البتہ پریڈکشنز ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ گیس کر رہے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہو گئی ہوں گی سو فار میں نہیں سمجھتا کہ نیشنل انٹرنس کے خلاف یا پی ڈی ایم کے خلاف کوئی ایسی ڈیسیجن جو ہے وہ سامنے آئی ہوگی جس سے باقی دوز جو ہیں وہ رہیں جدہ کر سکیں اب وہ موقع نہیں آئے البتہ ہر ایک نے اپنے کانسٹوٹوشن یا اس کے مطابق چلنا ہے جو ان کا منیفیسٹو ہے اس کے مطابق یا اپنا جو ان کا حلقہ ہے اس میں اپنے لوکل لوگوں کو مطمئن تو کرنا ہوتا ہے یہ بھی تو پولیٹکس کا ایک رنگ ہے کہ اپنے جو حلقے ہیں ان کو یہ باور کرایا ہیں کہ ہم آپ کی وقالت آخری دن تک کر چکے لیں گے جیسا کہ ہم ماضی میں بھی کر چاہے ہیں ٹھیک ٹھیک آگے بڑھتے ہیں سردار صاحب میں نہیں سمجھتا اس کا جی ٹھیک ہے اس بھی اگر میں آپ کی رائے لوں گا تو آپ کہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں لہٰذا اس وقت کو بچاتے ہیں یہ جو تورزم کی بات ہوئی سردار صاحب اس میں جو گندارہ تہذیب کی بات ہوئی بدمت کی بات ہوئی اس میں آپ کے مذہب کا بھی بہت پروٹنچل ہے تو یہ بات اب آگے کیسے بڑھ سکتی ہے یعنی ایک آغاز تو ہو گیا اس کے بعد اب سکھ برادری ہے ہندو برادری ہے بدمت ہیں ان کے یہاں بڑے مقامات مقدسہ ہیں ان کے وہ آنا چاہتے ہیں کیسے فکریٹیٹ کیا جائے اور کیا مشکلہ دیتے ہیں آسوے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے ساڑھے تین سالہ دور میں جب خان صاحب آئے تھے تو بڑا انہوں نے اس پہ نعرہ مارا آکے ہم تورزم کو پرموٹ کریں گے اور یہ نہیں ہی ریلیجیس ٹوریزم آپ کی کلچرل ٹوریزم ہے پھر آپ کی جو سائٹ سیئنگ ہے آپ کے پاس بہت خوبصورت ویوز ہے آپ میں بینٹو سو مینی پارٹس در ورڈ برڈ جب آپ ابھی بھی آپ جاتے ہیں اپنے ناؤت کی طرف تو یو سی کہ اتنا خوبصورت ایریا جو بھی انٹیپٹ ہے انسین ہے جس کو بھی ہم ایکسپلور کیا جا سکتے ہیں گندارہ تحضیب کی دو لوگ آئے ہم نے دیکھا پیسے تی چار دن سے اور انہوں نے پاکستان کی ہسپیٹیلیٹی دیکھی اپنا کلچر دیکھا ورثہ دیکھا ورثہ دیکھا تو سٹرلی اس پہ وہ اچھی یادیں دیکھے جائیں گے اور دیکھیں گے پاکستان بڑا ہسپیٹیلل کنٹری ہے اور یہاں کے لوگ پیار محبت کرنے والے رامل کی بات کرتے ہیں لائیک وائز میں کیونکہ کیا محبت نار یوں کرتابو کوریڈر کا گورنڈ پاکستان نے ریسنڈی پوائنٹ کیا ہے مقصد پوائنٹ کرنے کا یہی تھا کہ ہم دنیا بھر کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر سکھ مذہب کی بنیاد ہے جو سکھ مذہب کا گرنانک دریجی کا جو جائے پیدائش ہے وہ پاکستان ان کے آخری آرام گاہ کرتار پر صاحب آخری آرام گاہ کرتار پر صاحب is an example of interfaith آج وہاں پہ مسلمان بھی جاتا ہے دعا مانگتا فاتحہ پڑتا ہے سکھ بھی جاتا ہے پاٹ پوجا کرتا ہے ہندو بھی جاتا ہے مسیحی بھی جاتا ہے سارے وہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ ایک کمپاؤنڈ کے اندر سارے ریلیجن اپنے عقیدے کے تھے وہاں پہ دعا مانگتا ہے پاٹ پوجا کرتا ہے اب مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان نے ہر مذہب کے ورسے کو سنبھالا ہوا ہے تو ہم ان کو انوائٹ کریں یہ کام صرف یہ نہیں کہ صرف ایک سٹیک ہولڈر کام کرے گا تو کام ہو جائے گا اس میں سب سے زیادہ ہمارے فورن آفیس کا کام ہے کہ جتنے ہمارے فورن مشنز ہیں ان فورن مشنز کے اندر جو ہمارے کلچرل ڈپلومیٹس بیٹھ ہوئے ہیں کلچرل کیا ان کو جو بھی نام دیتے ہیں کانسٹرز بیٹھے ہوئے ان کا کام یہ ہے کہ وہاں پہ بقاعدہ طور پہ وہ روڈ شوچ کریں لوگ کو انوائٹ کریں میں ایف ایف ای ٹاک آباؤٹ یورپ کی تو یورپ کے اندر سے بہت سارے لوگ موجود ہیں اس وقت ہمارے میڈل ایسٹ کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں یورپ کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں لائک ویس حد جگہ پہ آپ کو ہمارے لوگ نظر آئیں گے اسی طرح کیسے آج آپ جاتے ہیں آپ کو جتنے ہی ہے تھائیلنڈ کے اندر بہت سارا بودش پیٹھا ہوا ہے یہ سارے جو کنٹریز ہیں یہاں پہ بہت سارے بودش پیٹھے ہم ان کو انوائٹ کریں پاکستان کے اندر لے کریں اس پر ہمارے جو ٹوریزم کمپنیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے لوگوں پرموٹ کر اور میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ لوگ پاکستان آئیں گے تو وانس دی گو بیک اگر آئی پرسنلی ویٹنس میں جو یہ بات کروں میں نے بہت ساری ہماری سکھ کمیونٹی کی لوگ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں ایک چیز ڈال کے بھیجا جاتا ہے کہ پاکستان پاکستان کا ویزا آپ کے پاسپورٹ کو اوپر سٹیپ ہو گیا تو دنیا کو اور ملک آپ کو ویزا نہیں دے گا آپ پاکستان جاؤ گے تو پاکستان میں ہر بندے کے ایک اندر کے اوپر کلاشکو لگی ہے وہاں پہ خواتین نے بھرگا پینا ہوا اور وہ بڑے ریجڈ ہے بڑے فنیٹک ہے یہ ان کو کہہ کے بھیجا جاتا ہے جب ہمارے سکھ بھائی یہاں پہ آتے ہیں لیکن جب وہ پاکستان آتے ہیں اور یہاں کی ہسپیٹالٹی دیکھتے ہیں یہاں کا پیار دیکھتے ہیں یہاں کی محبت دیکھتے ہیں تو جاتے بھی مجبور ہوتے ہیں یہ کہنے کے پاکستان زندہ باد اور وہ ہمارے امبیسیڈر بن کے جاتے ہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ جو انیشیٹو ابھی لیا ہے ہم نے ٹوریزم کا جس میں ریلیجیس بھی ہے کلچرل بھی ہے اور بھی بہت ساری ہماری انڈرسٹریل ٹوریزم ہے ہمارا جتنا ہماری انڈرسٹری ہے فیصلباد کے اندر لاہور کے اندر ہمیں وہ یہ اور اگر ہم اس پہ ریال سنچ میں کام کر لیں تو آج آپ دیکھیں ہم جب مکہ سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں سعودی عربیہ جتنا تیل سے پیسہ کمار ہو اس سے کئی زیادہ وہ جو ریلیجیس ٹوریزم ہے اس پہ ان کی ایک اچھی خاصی اکانومی بیس کری ہے تو ہمیں پاکستان کے پاس جب ایک ہمارا ڈیورسی فائیڈ کلچر ہے یہاں پہ اور ہمارے پاس اتنا رچ ہیریٹیج موجود ہے ہر ریلیجن کا چاہے وہ ہندویزم کی بات کریں ہندویزم کا بڑا ایک ہسٹورک تیرت ہے ہمارے پاس کٹاس میں سکھ ازم کے تو ہیں ہی ہیں بودھش کے بھی ہیں اور بہت سارے ہمارے ناروال کے اندر کشن کمیونٹی جب پہنی دفعہ کہتے ہیں تو ناروال کے اندر ہمارے ایک چیٹ ہے جو بہت پرانا چیٹ ہے اور بہت سارے پرانا ورثہ موجود ہے تو ہمیں اس کو ایکسٹور کروڑنا چاہیے ہمیں دنیا کو دینا چاہیے پلس اس کے ساتھ جو ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ ایکوٹرس پپٹی بورڈ ہے پاکستان سے گردارہ پرابندہ کمیٹی ہے کوئی اور جو ڈیپارٹمنٹس ہیں اب ان کو اپنے آپ کو اس کے لیے ایکوپ کرنا ہوگا اور ان کو اس کو جتنے بھی یہ پرانے ورثہ ہے اس ورثے کی کنزرویشن پریزرویشن ضروری ہے ناروالی ہمارا کلچری ہم گرا کے نیا بناتے ہیں اب گرانا ویرانا نہیں ہے لوگ اسی ورثے کو تو دیکھنے آ رہے ہیں آپ جب تک ان کی کنزرویشن پریزرویشن نہیں کریں گے اور جو آپ کے سائٹس ہیں گئے ناروالی پر اس کو آپ پروپلی پریزرو کریں آپ کے ڈیزرٹس ہیں ان کو پروپلی آپ تیار ایکوپ کریں تاکہ جب دنیا کے لوگ آئے تو آپ ان کو اس حساب سے تیار کریں سکھوں کے سب سے زیادہ مقدس مقامات کس ملک میں دیکھیں آپ اگر سکھ حظم کی بنیاد کی بات کریں حاصل بھائی تو دیکھنے پاکستان آج جب بھی سکھ دعا مانگتا ہے تو سکھ یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے ننکانہ صاحب اور وہ اسحان جس سے میں دور ہوں مجھے اس کے درشن وقت اس کا مطلب سکھ دور ٹائم دعا مانگتا ہے کہ وہ پاکستان آئے سکھ کا اور پاکستان کا رشتہ ناخن اور گوشت کا رشتہ ہے اس وقت تقریباً ایٹی ملین تقریباً ایٹ ملین جو ہے وہ سکھ باہر بیٹھا ہے ہم اس ایٹ ملین سکھ کو جو پاکستان جو ایڈیا میں نہیں ہے لیکن اس سے باہر بیٹھا ہے ایٹو ٹین ملین ہم اس کو اٹریکٹ کریں اس کو پاکستان لے کے اور وہ پاکستان آنے کو تیار ہے اور وہ بہت سارے سکھ پاکستان آرے ہیں اب ہمیں اس کو تھوڑا سا فاس کرنا پڑے گا اور اس پر میں کام کرنا پڑے گا لائکوائز اس وقت آپ کے پاکستان جو بودھشت آئے ہیں یہ جب بودھشت وانس دی گو بیک تو بہت سارا بودھشت ہوگا جو پاکستان میں اپنا ورثہ دیکھنے آئے گا اور اس کے اندر بہت پوٹینشل ہے اس پوٹینشل پہ ہم اس پوٹینشل کو ہانش کریں ٹھیک اس پوٹینشل کو آگے لے کے کیسے بڑھ سکتے ہیں ہم چلتے ہیں احمد صاحب چٹان صاحب کی طرف لیکن ان پر سوال پوچھنے سے پہلے وقت ہوئے ایک مختصر بریک کا بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے چٹان صاحب کی طرف جائیں گے ہمارے ساتھ ہیں حمد اللہ اکٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ویلکم بیک چھو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اخمجادہ چٹان صاحب جب ہم سیاحت کی بات کرتے ہیں مذہبی سیاحت کی بات کریں کلچرل سیاحت کی بات کریں یا ویسے سیاحت براہ سیاحت کی بات کریں تو کچھ عرصے سے کچھ تصاویر اور کچھ ویڈیوز فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں وزیرستان کی سچی بات ہے کہ ہم نے تو پہلے نہیں دیکھی تھی اتنی بیسمرائزنگ بیوٹی ہے اتنا حسن ہے اس علاقے میں کہ آدمی دیکھ کے احران رہ جاتا ہے تو اس علاقے میں یہ جو فاتہ سابقہ فاتہ ہے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا منصوبہ ہونا چاہیے اس کے اوپر مزید کچھ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے امنیامہ کی صورتحال علاو کرتی ہے وہاں کے ٹور کو یا نہیں کرتی دیکھیں جو ٹوریزم کے لیے سب سے جو پہلے لازمی چیز ہے وہ ہے آمن جہاں پہ آمن ہوگا وہاں پہ لوگ آئیں گے بس کس متی سے ٹوریزم کی جو خوبصورت طرق ہے چاہے چطرال ہے چاہے گریات ہے جو علاقے اور ٹوریزم کے وہاں پہ حالات ٹک نہیں ہے وہاں پہ ہر روز انٹرنیشنل میڈیا پہ نیشنل میڈیا پہ آ جاتے ہیں کہ آج ہمارے پانچ جو سیکیورٹی پورسز کے نوجوان سے شہید ہو گئی آج تین پولیس والے شہید ہو گئی پلانی تانے پہ حملہ ہو گیا دنگر تانے پہ حملہ ہو گیا سیٹیڈی کے تانے پہ تو اس میں ٹوریسٹ نہیں آ سکتے دوسرے بات یہ کہ ان علاقوں کے آپ روڈ دیکھ لیکن ان کی روڈوں کی کیا حالات ہے ان کی ہوتل کی کیا حالات ہے ٹوریسٹ کیلئے جو پہ سیٹیڈیز چاہیے وہ وہاں پہ نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہم قریبی دنوں میں ہم اس کو کوئی ٹوریسٹ ملک بنا سکتے ہیں یا ہم ٹوریسٹ سے کوئی زیادہ پیسہ بنا سکتے ہیں یہ مجھے ممکن نہیں لگ رہا ہے جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ آجو سانتالیشیا اور ساوتیشیا کا انتگریشن ورائے تو اس کا حب پاکستانی اور اس پہ بوطین شکا مورا ہے اس پہ اب دیکھنے کی ترکمنیستان سیگیس کا بایرود آفانستان کی راستی سپلای پاکستان شروع ہوا رشیا کی بایرود الانجی کا سپلای پاکستان شروع ہوا اس پہ رکسی جو تاتی کا مواهدا اس پہ دوارا کام شروع ہوا جو کافتا سوزنڈ کا مواحدہ ہے اس پہ شروع ہوا تو آئندہ جو سانتالیشیا اور ساوتیشیا کا جو انٹیگریشن ہے جو ان ممالک نے اپنے میں تحییہ کیا ہے کہ ہم آپس میں ٹریٹ کریں گی اور یہ اوکاپ دارست کریں گا بھی ہم نے رشیا سے فیول خریدا بغیر دالر کے خریدا چائنیز پیسے پہ ہم نے خریدا آئندہ کیلئے لانگ ترم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یورپی اینوین کی طرح ہمارا ایک ہی کرنسی ہو کیونکہ اس میں جو پوٹینشل ہے اور ضرورت بھی ہے اور تقاضی بھی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں سانتالیشیا اور ساوتیشیا کی تو دنیا کا ایک ساٹھ پیچل زمین جو ہے وہ ساوتیشیا اور سانتالیشیا میں ہے دنیا کی چار بڑی اٹمی طاقت پاکستان، انڈیا، رشیا اور چائنہ یہ یہاں پہ ہے دنیا میں پانچ بڑی ممالک سے تین ممالک یہاں پہ ہے رشیا، انڈیا اور چائنہ دنیا کی 32 جڈی پی جو ہیں وہ سانتالیشیا اور ساوتیشیا میں ہے اس میں جو سب سے بڑا رکاورت تھا وہ تھا افغانستان کے مسائل افغانستان میں پہلے رشیاں پورسز آگئے پھر نیوکو پورسز آگئے نیٹو پورسز اور امریکن پورسز یہ انٹیگریشن نہیں ہو سکتا تھا اب وہ جب سے امریکہ نکل چکا ہے تو اس چیز میں بہت دیزی آئی ہے اور میں سمجھ داؤ کہ یہ انٹیگریشن اور جو ساوتیشیا اور سنٹر ایشیا ہے ان کا مرکز پاکستان ہے ان کا مرکز گوادر ہے ان کا مرکز جو ہے ون بیلٹ ہے تو ٹورزم کے علاوہ بھی ہمارے پاس وہ سارے چیزیں ہیں یہاں پہ مائننگ ہے یہاں پہ دریا ہے یہاں پہ اگریکلچر ہے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اگریکلچر پہ توجہ دینا چاہیے اس سے ہمیں دوبنا فائدہ ہوگا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہم باہر کے زمیندار کو جو پیسے دیتے ہیں وہ ہمارے زمیندار کو میلیں گے دوسرا یہ کہ باہر سے جو ہم جناس منگواتے ہیں ہم باہر سے القبول مانگواتے ہیں دان منگواتے ہیں گندم منگواتے ہیں چینی منگواتے ہیں تو اس سے ہمارا ڈالرز بھی ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو اگر ہم اپنے کسانوں پہ توجہ دیتے ہیں اور باہر کے کسانوں کو جو ہم پیسہ دیتے ہیں جو منگ لا اپا۰Air ہم باہر سے مانگواتے ہیں اگر یہ پیسے ہم ریلیف اپنی کسان کو دے دی انکو پیول کے شکل میں دے دی انکو بیزی کے بل کے شکل میں دے دی انکو سولر کے شکل میں دے دی انکو بیچ دے دی انکو ٹریننگ دے دی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے زیادہ بہترین جو ہے ہماری معیشت کے لیے وہ سب سے پہلے ہمارا اگریکلچر ہے کہ ہم اپنے اگریکلچر پہ توجہ دے دی پھر اپنے مائننگ پر توجہ دے دی یہ بلوچستان پر جو پہاڑ ہے یہ اپنی سیاحت کا جو کہنڈیا کے وزیرستان ہے یہ باجوڑ یہ علاقے صرف میرے علاقے میں کرومائٹ ہے گرنائٹ ہے نیفرائٹ ہے ماربل ہے بہت ساری چیزیں ہیں جی بکل ان علاقوں میں پور ہے ان علاقوں میں جو ایک سپا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کامبا ہے سونا ہے تو ہم اپنے مائننگ پر داؤ اور یہ سب تباہ ہو رہی ہیں کیونکہ اس کو ہم غلط کری کسی نکال رہی ہے ہم جو ماربل نکالتے ہیں کرومائٹ نکالتے ہیں گرنائٹ نکالتے ہیں اس پہ ہم بلاسٹنگ کی ذریعہ اور باروچ کی ذریعہ اس کو نکالتے ہیں تو اگر ان سے بیس پیسر ہم حاصل کرتے ہیں تو ایسی پرسنگ جو ہے جی بلکل چٹان صاحب یہ آپ نے بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے یقیناً یہ وزید مضوع تفصیل چاہتا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کسی روز آپ سے تفصیل سے رہنمائی لیں گے کہ یہ مادنیات کے حوالے سے ہمارے وسائل کیا ہیں آپ کا بہت شکریہ خزارہ چٹان صاحب آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگون ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں احمد رضا قصوری صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے سینئر کانوندان ہے سینئر سیاستان ہے احمد رضا قصوری صاحب السلام علیکم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں اس میں ایک تو ریلیجس ٹوریزم بھی ہے پھر اس میں الیکزنڈر کی قیامت کے بھی روٹس ہیں تو اس میں آپ کچھ انپوٹ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی یہ دلچسپی کا موضوع ہے کہ یہ جو بڑے نام یہاں پہ رہے یہاں پہ آئے مقامی تھے یا باہر سے آئے تو اس کو سیاحت کے حوالے سے کیسے میکسیمائز کیا جائے دیکھیں کہ اپنا شوق کی جو لڑائی ہوئی جس میں کوئی ایک لاکھ آدمی مرا گیا اس کے بعد کی امبریس بودھزم اور نورس انڈیا میں تین کیپٹل رہے ہیں اپنا نندنا سالٹ رینج میں ہے ٹیکسلا اینڈ ہونڈ ہونڈ جو ہے ایک اکراس انڈرس ریو اپنا چار سردہ کے اندر اپنا پرانے مردان کے اندر ہے کو سنڈ ریو کچھیں مردان جائے اٹیو سالٹ چیدا خود کیا اپنا چید یقیشت أنه اپنا چید جائے باdasی جسیمات اپنا چید fingers اپنا چید اپنا چید اپنا چید باشا انڈیا was known all over the world as a golden sparrow so he came to india اور دستان آیا تو اس نے آکے جو ہے اپنا تیکسلا میں آکے اس نے راجہ امبی کو ہرایا اور راجہ امبی کو ہرا کے then he moved towards the جیلیم ریو اور وہاں then he fought with the اپنا جو تھا وہاں کا راجہ تھا اور اس کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی and then he moved up to بیاس بیاس پر جا کے اس کے جو سے اپنے روپس جو سے وہ ہومسک ہو گئے and he اپنے شروع جرنل اس نے دیکھ دیا کہ جو میرے روپس ہیں ہومسک ہو گئے so he decided to go back اب چیز یہ ہے کہ یہ جو اس نے ٹریول کیا from تیکسلا سے لے کر اپنا للا تک للا جو ہے جو ہے رائیٹ آنڈی ریور جیلم تو یہ جو اس کا جو روپ تھا وہ ورٹیولی جو پریزنٹی جو ہماری موٹر ہوئے ہے between اسلامہ پار and دہور اس کے پیرنل گیا ہے اپنا سالٹ رینج سے بھی گزرا ہے بلکہ اپنی کتاب اس نے ذکر کیا ہے اپنا کھیوڑا کیا بھی اپنا سالٹ کا کیونکہ اس کے گھوڑے جب گیاں سے گزرے تو انہوں نے پتھر جو سے وہ چاٹنے شروع کر دیئے تو جو پتھر چاٹنے شروع کیے تو یہ ریالائز کہ یہ جو ہے یہاں جو ہے سالٹ ہے نمک ہے تو میں نے ایک آئیڈیا دیا تھا کبھلہ ویرس بیک اپنا منسٹی بیک ہم کیونکہ الیکسانڈر is a huge big name in the western world everybody knows him تو اس کا جو ہے ایک ہم introduce کریں march with الیکسانڈر from اپنا تیکسلا to للا ہم march کریں اور وہ دو تین دن میں ہو اور اس کے بقاعدہ کوئی پانچ شیسا بڑے دیے جائیں اور اسی بقاعدہ اسی طرح ڈومن جو تھے ان کی جو یونی فرم ہم لنس بنا کر وہ they should move اور وہ ہر کوئی چالیس پنچالیس میر کے بعد کا سٹاپر ہو وہاں رات کو اپنا میزک کے ہو اور پائیسٹار روٹس ان کے کھانے آرہے ہو you can make tons of money i think the whole europe will come اس کا نام رکھے march with الیکسانڈر اور وہ اپنا ٹیسٹلا سے لے کے لیلہ تک ریبر جیلم تک تو یہ this is the idea which i gave couple of years back but nobody picked up unfortunately ہم نے اپنا ہر چیز کا آغاز کیا ہوا ہے 1947 سے we have even become the upstart even in the sub continent مرزا غالب کو بھی انڈیا نے اون کر لیا ہے اپنا تمام جو ہمارے جو اپنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو انڈیا نے اون کر لیا ہے میں نے آج جب یہ اپنا قائد عظم یورسٹی بانی تو میں آور ممبر پارلیمنٹ میں نے سجیس کیا کہ قائد عظم کا پاکستان کی ہر گیٹ پر نام رکھا ہو ہے تو اس کا نام رکھیں ٹیکس ترہ یورسٹی کیونکہ ہائیزار سال پہلے across the hill there was a یورسٹی which was called ٹیکس جس نے عرص چار سے قطاب کی قصوری صاحب یہ یقیناً آپ نے بہت شاندار تجویز دی یہ بہت شاندار بات ہے سردار صاحب بھی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں یہ یقیناً اس کو آگے لے جائیں گے ہمارے پاس انفرچونیٹری ٹائم چونکہ آج کم ہے ہم زیادہ آپ سے آپ کی گفتگو سے فیض نہیں حاصل کر پائیں گے بہت شکریہ آپ ہمارے سردی کے گفتگو ہے احمد اللہ کاکر صاحب یہ جو ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں پھر اس کے ساتھ معیشت جب مل گئی تو پھر بارڈر ٹریڈ بھی آگیا اس پھر ہماری رہنمائی کریں جب ہم معیشت کے امکانات کی بات کرتے ہیں تو یہ جو آہ یعنی کیا اسے کہیں گے آپ انفارمل بارڈر ٹریڈ کہیں گے اس کو آپ دار ایکار میں کیا سے لائیں تا کہ یہ ٹریڈ بھی ہوتی رہے اور اس ملکی معیشت میں بھی کچھ کنٹریبیوشن ہو اس پہ کچھ آپ کا علاقہ ہے آپ سارے معاملے کو سمجھتے ہیں کچھ ہماری رانمائی کریں گے اس پر میرے بزار اس میں ایک 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 اس ہماری ایک بارڈر ٹریڈ ہے اس میں ہمارا ایک ڈالر ایک ڈی روپیہ وہ خرش نہیں ہوتا یا تو نورمالی یہ بارٹر بیسیس پہ ہوتا ہے یا لوکل کرنسی میں ہوتا ہے اگر ہم اس حقیقت سے آنکھ بند کرتے ہیں کہ لوکل کرنسی ہمارے ملک میں اوپن مارکٹ میں نہیں موجود تو بھی درست نہیں ہے یا ہماری کرنسی دوسرے ہمارے ہمساہی ممالک انڈیا میں ایران میں افغانستان میں ہر جگہ یہ پہنچی ہوئی ہے ان کی بھی ہمارے جو منی ایکشنجر سب سکتی ہے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بورڈر جس جو کھنیا میں آزاد ہے کوئی ایسا آئیٹم جو ضرور لگائے اس کی گورنمنٹ کو ریمینی بھی ملتا رہے گا اور لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بھی چلتا رہے گا تو اس کے بڑے اچھی اثارات ہوں گی ہماری اس نیشنل انٹرس پہ اور ہمارا جو نیشنل ایکس چیکر آل ریڈی جو پرانے مہربانوں پہ سٹریس مے رہا ہے بلکہ میں یہ کھلے لفظوں بکھوں گا جو گورنپی ڈیویڈیشن اپنے طور ڈیویڈیشن کیونکہ اس چیز سے لاتاندے کو دوسر کرتے میں اپنے بھائی جو ڈاستہ میں اس سے گزارش کروں گا میں ہمارے ساتھ کیبنیٹ میں رہے کچھ آس ہمیں زمینی حقائق کو دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ اب انڈی بورڈر کے ساتھ جو ہماری ہے ادھر بھی بورڈر ٹریڈ چلتی ہے لیکن بجائے اس کے چوری چھپے طریقوں سے آئیں کیوں اس کو ایسے طریقے سے وہ نہ کریں کہ اس کا فائدہ ہماری اکانومی ہونٹی اور لوگ بکش رہے تو اور دوسری بزاری سکروں گا ہمارے برستان میں میں اس کی دیانت کے ساتھ نہیں کروں گا لیکن کسی اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو ایسا نہیں چلتا یہ ککڑ صاحب پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی ساری بیوروکریسی کسی اور دنیا کی بات کرتی ہے سار آپ نے ان کے گردن سے سریعہ نکالنے کا کوئی بندوں بست کیا ہوتا تو تب آپ نے ڈپٹی کمشنروں کو کمشنروں کو ایسیز کو آپ نے ان کو سو سو کنال کے محلوں میں رکھا ہوا ہے تو آپ ان سے رویہ کی توقع نہیں کر سکتے یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے سار آپ کیابنٹ میں رہے آپ لوگوں نے اس مسئلے کو کبھی حل نہیں کیا آپ اسلام آباد کلب کو بلڈوز کرے ہمارے غریبوں کے پیسوں کیوں پر اشرافیہ کیوں پل رہی ہے سار کبھی آپ نے سوچ اس بات کو آپ دو دو سو پر تنخائے کیوں بڑھاتے ہیں کچھ لوگوں کی سار آپ کا فرمانہ بجائے جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد یہ سمجھا رہے تھے کہ ڈی سی جو ہے وہ کنگ ویڈاوٹ کرون ہوتا ہے تو جب ڈی سی لیول کا کنگ ویڈاوٹ کرون ہوگا تو اسے اوپر کنگ ہوگا اسے اوپر کنگ ہوگا اور اسے اوپر کنگ ہوگا لیکن لوگوں کی سروائیول کا مسئلہ ہے اور ہم تو کنگ صاحب میں وہی تو کر رہا ہوں یہ شکوہ میں تو کروں وفاقی وزیر صاحب قرمت اللہ کنگ تو یہ شکوہ نہیں کرنا چاہئے آپ ملکہ برطانیہ کے زمانے کے یہ چھوٹے چھوٹے فیرون آپ نے اس بیوروکریسی کی شکل میں رکھے ہوئے آپ اس میں ری فارمز لائیں سار آپ ان کی گاڑیوں کے باہر لکھے اوامی نوکر پبلک سرونٹ آپ نے کو چھے شکل کی گاڑیاں دی ہوئے اور اس جو ہیں اس پیٹرول پمپ پر پیٹرول پیمانہ پورا ہوگی تو آپ نے اس لیے رکھے ہوئے پیرونیت دکھانے کے لیے رکھے ہوئے تو یہ آپ کا کام تا آپ نہیں کر سکے آپ کو شکوان بنتا سر میرا تو بنتا ہے لیکن پبلک سرونٹ دی کنسیڈر دیمسیل سرونٹ دی کنسیڈر دی دی مستر آف دی کنٹری بلکی میں بیڈ مستر ہوں گا ایکسپشن تو ہیں اس میں ناک میں دم کئے ہوا ہے یہ آپ کا کسی دی میں اگر آپ کے پوک کو چھوٹ ہسا کرتا ہوں جب ہم نے شروع میں ٹیک اور کیا تھا اس وقت جو میرے ساتھ سیکرٹری صاحب تھے اس کو میں نے کہا آپ سمجھتے ہو میں مولوی کی جماعت یہ انگریزی تو مجھے نہیں آتی تو جو اپنے سمبری پرائم منسٹر صاحب کو بھیجنی ہے وہ تو مجھ سے سائن کرا لیا کریں لیکن جو اس کا میں نے سمجھنے کے میرے بیسی میں ماسٹر کیا لیکن آپ مدارس کے طلاب کے لیے کمز کا مردو میں سی اپنے بچوں کو تو آپ نے چور راستوں سے زبان جو وہ اردو کو ڈیکریئر کی ماشاء اللہ کاکر صاحب موش کریا وقت ختم ہو گیا اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں سردار صاحب میں اب آپ کی طرف آت ہوں یہ جو بیورو کریسی ہے یہ آپ کی سیاحت بھی نہیں چلنے دے گی سر اگر آپ نے بیوروکریٹوں سے نہ آپ کی سیاحت چلنے دے گی نہ آپ کی معیشت چلنے دے گی یہ معیشت میں رکافن ضرور ڈالے گی دیکھیں سر اس وقت جو چیلنجز ہیں پاکستان جو میں نے جورڈن کیے کل بھی میک ٹی وی کے پروگرام میں رات کو پیٹی ورل بیٹھا تھا تو میں جورڈن کہہ رہا تھا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پبلک عوام کی نمائند کی چاہتے ہیں تو میں سب سے پہلے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو انٹرویوز کروانا پڑی جب تک لوکل گورنمنٹ سسٹم جو آپ دم ڈیسائیڈ اور وہ فیصلہ کریں انہوں نے کیا کر نیا ہوتا ہے کہ ہماری اپروچ ہی بڑے مختلف ہے ہمارا جو بابو بیٹھا ہوا ہے سکریٹیرین وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ رسیم آرگ یونین کانسل میں سکول کتنا بننا ہے کب بننا کیسے بننا ہے یہاں سانیٹیشن سکریم کیسے لگ نہیں جب جو نیر ہے وہ تو نیچے سے آنے چاہیے جب بھی آپ کی اپروچ ہی آہ بارٹم ہوگی آپ کی اپروچ بارٹم ہوگی جو ری سٹرکچر جو ری فارمز ہونے کی ضرور تھا میں خود میں نے دیکھا ہے جہاں پہ اچھی ایک شاید کام آسان ہوگا جہاں پہ آپ کی مگوانی یہ کام کرنا ہے تو ری پورٹ نہیں مگوائی گی کام ہو گیا سو یہ جب ان کو پتہ ہے کہ جو کام نہیں کرنا اس بڑا مشکل ہے ان کو سروائیو کرنا مشکل ہے لیکن آپ کا فیوچر آپ کی یوت ہے جب تک آپ یوت کو ان وال نہیں کریں گے ان کو ان گیج نہیں کریں گے نہیں ہم پیچھے نہیں ہم اس پہ میں آج کر صرف منورٹی ونگ کی میں بات کروں ہم بی بی مریم صاحبہ نے پیچھے دنوں ہماری بقاعدہ چھ رکنی کمیٹی بنائی جو منورٹی ونگ کو ریکنسٹیوٹ کرنے جارہے ہیں اس پہ میسے لیول پہ کام کر مجھے آپ کو سن کی حیران کی ہوگی سر میں نارو وال کے اندر میں دو دیویشن کو دیکھ رہا راول پنڈی اور گزنا والا کو صرف میڈیا سائنسز سو آپ کے پاس پروٹینشل موجود اور لوگ ابھی ہم اس پہ کام کر بی بی مریم صاحبہ بڑی ایکٹیو ہے انہوں نے بقاعدہ طور پہ آپ میڈیا کے بقاعدہ طور پہ تنظیم سازی کریں آپ سب دوستوں کا اپورچونٹی دے اور میرا خیال میں آنے والے الیکشن مریم صاحبہ لگی ہوئی ہیں اور اس پاکستان کی بقاہ اسی میں ہے کہ ہم یہاں پہ وہ جو سب سے بنیادی رکھتا جس پہ ہمیں کام کرنے ضرورت ہے وہ اگر آپ کا سیکیورٹی دیزام بہتر ہو جاتا جو جتران سب نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے سارے سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پی ہونا ضرورت ہے تمام پلیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج ہونا ضرورت ہے کیونکہ جو باہر سے آتا ہے اس کو یہ نہیں پتا حکومت کی سکی جو باہر سے آتا پاکستان کو دیکھتا آگر آپ کی سیکیورٹی پلیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی آپ کی سیکیورٹی ہوگی سٹینلی انویسٹر پاکستان آپ کی اگری کلچر بھی گروہ کرے گا آپ کی ایوٹ ڈیویلمنٹ بھی ہوگی ابھی ایٹی بلین کا پروجیکٹ آیا ہے جی کے پرائمیس سامنے فردی یوٹ اور اس میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں لیپٹوپ مرمہ میں صرف یونیورسٹی ناروال سے پوزہ تک دھائی ہزار بچوں کو لیپٹوپ مل رہا ہے اب یہ جو دھائی ہزار بچے ہے یہ آپ کا پرڈیکٹ بھی ہوتا ہے یہ آپ کے لیے اے آئی میں دیجٹل ٹکنالوجی میں دیار دوان ہوئے کرییٹی سدا سب شکریہ آپ ناظرین آپ نے گفتگو سنی ساری باتیں آپ کے سامنے مجھے آخر میں کوئی خطبہ دینے کی ضرورت نہیں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ